ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے زبیر اور میں آج پھر آپ کی خیردنٹ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مارول کے ٹاپ فیفٹین فیکٹس جو آپ لوگوں کو میرے خیال سے نہیں بتا ہوں گے تو میں وقت ضائع نہیں کروں گا اور جلدی سے فیکٹس بتانا شروع کرتا ہوں مائیکل جیکسن کو تو سب جانتے ہیں وہ میوزیک کی دنیا کے ایک روشن ستارے تھے جو بات لوگوں کو نہیں بتا وہ ایک کومک بک کے بہت بڑے فین تھے اور انہوں نے ارلی نائنٹیز میں مارول کومکس کو خریدنے کی کوشش کی صرف اس لیے تاکہ وہ سپائیڈر مین کا رول خود کرسکے کسی مووی میں نائنٹی نائنٹی فائیڈ میں پنیشر کا ایک ایشو آیا جس کا نام پنیشر کلز دی مارول یونیورس تھا جس میں پنیشر سب ہیروز کو بھی مارتا ہے اور اینڈ پر خود بھی مر جاتا ہے وینم جو کہ سپائیڈر مین کا ایک ویلن ہے اس کا کنسپٹ ایک مارول فین نے بنایا تھا تو جب مارول کو وہ پسند آیا تو انہوں نے اسے اس فین سے دو سو بیس ڈالر میں خرید لیا دوہزار دو میں ایک چار سال کا بچہ جو کہ صحیح سے سن نہیں سکتا تھا اور وہ کان پر مشین لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ سپر ہیروز بھی نہیں پہنتے تو میں بھی کیوں پہنوں تو مارول نے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک نیا سپر ہیرو بنایا جس کا نام بلو ایر تھا جو کہ خود کم سنتا تھا اور وہ بھی کان پر مشین لگاتا تھا تو جسے دیکھ کر بچے نے بھی کان پر مشین لگانا شروع کر دی مارول نے ایسا سپر ہیرو بنایا جس کا نام تھراغ ہے یعنی وہ ہے تو فراغ لیکن اس کے پاس تھور کی پاورز ہیں اور وہ جس ٹیم کا حصہ ہے اس ٹیم کا نام ہے پیٹ ایوینجرز 1997 میں ڈی سی اور مارول کا ایک ساتھ سپیشل ایڈیشن آیا جس میں بیٹ مین اور کیپٹن امریکہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جوکر بکی کیپٹن بیٹ مین اور روبین کو چکمہ دے کر نیوکلئر بوم چوراتا ہے اور وہ لے جا کر سکل کو دے دیتا ہے لیکن جب جوکر کو ریالائز ہوتا ہے کہ سکل ایک ناتسی ہے اور وہ امریکہ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جوکر کہتا ہے کہ میں سرپیرا ویلن تو ضرور ہوں لیکن میں امریکہ کا سرپیرا ویلن ہوں اور وہ سکل سے پلین میں فائٹ کرتا ہے اور دنیا کو بچاتا ہے مارول میں ایسا سپر ہیرو ہے جس کا نام میسٹر ایمورٹل ہے اور اس کی سپیشل پاور صرف یہ ہے کہ وہ ایمورٹل ہے یعنی اسے ہر طرح سے مارا جا چکا ہے گولی مار کر گلا گھوٹ کر چاکو مار کر ٹرک سے ٹکر مار کر لیکن وہ نہیں مرتا مارول کومکس میں ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بھی ہے جس کا نام ہے ڈیمیج کنٹرول اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ سپر ہیروز اور ویلنز کے درمیان ہوئی فائٹ کے نقصان کی بھرپائی کرنا اور صاف صفائی وغیرہ کروانا سٹینلی کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں مارول موویز کی وجہ سے لیکن شاید آپ کو یہ بات نہ پتا ہو کہ سٹینلی نے مارول کے علاوہ ڈی سی کے لیے بھی آلموس 15 کومکس لکھی ہیں جن میں بیٹ مین اور سپر مین کے کردار بھی شامل تھے جب کومکس میں نک فیوری کے کریکٹر کو ری شیپ کیا گیا تو انہوں نے سیمیول ایل جیکسن کی پرمیشن کے بغیر ان کی لک جیسا نک فیوری بنا دیا جب سیمیول کو پتا چلا اور انہوں نے کومکس دیکھی تو انہوں نے مارول سے کنٹیکٹ کیا اور فیوچر میں آنے والی مارول مووی میں رول کا پوچھا نائی لیون سے گیارہ دن پہلے مارول نے ایک نیا کریکٹر انٹریڈیوز کروایا جس کا نام تھا جہاد لیکن اس کا نام اور بعد میں حالات کی وجہ سے اس کی اپیرنس بہت کم ہو گئی کومکس میں مارول میں ایک کریکٹر ایسا ہے جس کا نام ہے ایمینم اور اس کی سکل صرف یہ ہے کہ وہ ٹیز ریپ کرتا ہے اس کی اچھے نشانہ بازی ہے اور اس کی سٹرینٹھ نارمل ہیومن سے تھوڑی سی زیادہ ہے مارول کا ڈیڈپول اوریجنلی ڈی سی کے ڈیڈ سٹوک سے کوپی کیا گیا ہے ڈیڈپول کا اصلی نام ویڈ ویلسن ہے اور ڈیڈ سٹوک کا اصلی نام سلیڈ ویلسن ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگے نام بھی انہوں نے کوپی کیا پورا پورا 1983 میں مارول نے ایک کومک پبلش کی جس کا نام تھا یور فرینڈلی نیبرہوڈ سپائیڈر ہیم اور وہ ایک پگ تھا جس کے پاس سپائیڈر مین کی پاورز تھی اور اس کا نام پیٹر پورکر تھا 1981 میں مارول اور ڈی سی کا ایک سپیشل ایڈیشن آیا جس میں بیٹ مین اور ہلک شامل تھے بروس بینر ایک پروجیکٹ کے لیے وین انٹرپرائز کے انڈر کام کر رہے تھے کہ وہاں جوکر آتا ہے اور باتوں باتوں میں ان کے اندر کا جانور جگہ رہتا ہے بیٹ مین ہلک کو رکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور انڈین بیٹ مین ہلک کو ہراتا ہے اور سب کچھ انڈر کنٹرول کر لیتا ہے تو گائز یہ تھے پندرہ فیکٹس مارول سے ریلیٹ تو اگر آپ اور بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اور بھی فیکٹس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا مت بولیں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ